بات تو یقین کی ہے سارے سب کچھ ہے یقین نہیں یقین نہیں یقین پیدا کرو سب کچھ ہی ہے یقین پیدا کرو یقین پیدا کرو یہ چلو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دینے لگوں چلو بات ہو سکتا کسی کو سمجھ آئی جائے یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ اب الحسن خرقانی رحمت اللہ یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں سے حضرت باجدید مستامی علیہ الرامہ کے وہ ویسی تربیتی آفتہ ہے حضرتی تو حضرتی کے دور میں ہوا ہے بو علی سینہ ایک مفکر ایک سائنس دان ایک فلسفی وہ ایک دنہ حضرت وعث فرما رہے تھے شیخ اب الحسن خرقانی رحمت اللہ تو آپ کی مجلس احواز میں بولی سینہ بھی بیٹھی ہوئے تھے تو کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ حضرت بیان کیا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں بھئی اللہ اللہ کیا کرو زندگی میں برکت ہوگی ٹھیک ہے جی بھئی لالہ تو دینی پڑتی ہے اب تو اگر محفل بھی ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے مولوی کیڑان لگا ہے پوچھتے ہیں دس چول کیڑے پکائے گی ٹھیک ہے جی میں تو سچ کروں گا بھئی میں انہیں نہیں دور ہوں سخت بھی ہوئی یہ مجھے تریلیاں آ رہی ہیں میں نہیں دور ہوں آگا ہوں چھوٹتے ہیں نہیں نہ بولنا ہے اور نہ میں کوئی نظریہ سے آیا ہوں کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے میں تو کچھ دینے آیا ہوں آہو کچھ کر لیے آہو کچھ کر لیے نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے نہ میں نے جاتے آپ کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ تُو ہی سارے ہی عاشق ہو عاشق تلبیا نہیں لفدہ آج کا سلسلہ چال نکل ہے نا حضرت جی تھدیس اٹھو عاشق ہوندہ پرمت دل ہو ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں اللہ کی رام میں سے وہ حضرت بھئی قرآن میں بھی ہے نا وَدُوهُ خَوْفَمْ وَطَمَع اللہ بھی کہہ رہی ہے خوف اور تمہ حضرت نے تمہ دی آپ نے فرمایا بھئی اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی زندگی میں برکت ہوگی دل کو سکون ملے گا